اسلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آور چینل ایل یو لرننگ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ دیا اور ٹیسٹ میں کم نمبر آئے یا آپ لوگ ٹیسٹ کو پاس نہ کر بائے یا اگر آپ نے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ نہیں بھی دیا تو آپ انٹرمیڈیٹ کے بعد کس فیلڈ کے اندر جا سکتے ہیں کونسی فیلڈ آپ کے لیے بیسٹ ہے یا آپ ایم ڈی کیٹ کے اندر فیل ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لیے لائف ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتی ہے یہ ویڈیو تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر دیں اور بیل کے آئیکن کو بھی تنبا دیں کافی سٹوڈنٹس نے دو ہزار بائیس کے اندر ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ دیا ہے اور کافی ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کو پاس کر لیا ہے کافی اچھی پرسنٹیج میں سٹوڈنٹ نے پاس کیا کافی مسائل چلے اس کے اندر ایم ڈی کیٹ کے اندر بس سٹوڈنٹ کی کافی اچھی تعداد ہے جس نے ایم ڈی کیٹ کو پاس کیا برد یعنی 140 150 160 تک ان کے نمبر آئے اور کچھ سٹوڈنٹس ہیں جن کے اسے بھی اب نمبر ہیں دیکھنے میں نظر آرہا ہے ریزرٹ کو تو پہلی بات تو یہ اگر آپ لوگ ان ریزرٹ نہیں کیا چیک تو کر سکتے ہیں تو اب آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لئے کونسی بیسٹ جوائس ہو سکتی کونسی بیسٹ اپورچنیٹی ہو سکتی جو آپ کو اویل لازمی کرنی چاہیے یعنی ایم ڈی کیٹ کے بعد یا انٹرمیڈیٹ کے بعد کسی بھی سٹوڈنٹ کو کرنی چاہیے تو پہلے میں سب سے پہلے گرلز کو بتکا ہوں گا کہ آپ لوگ پاکستان آرمی کے اندر یعنی کمیشن آفیسر لیوٹیننٹ نرس یعنی لیفٹیننٹ نرس یا کیپٹن کے لیے یا پائلٹ کے لیے آپ لوگ لازمی اپلائے کریں اگر آپ لوگ ایفی سی پیڈ میڈیکل آپ لوگوں نے کی ہوئی ہے تو آپ لوگ آرم فورسز نرسنگ سرویس کو لازمی جوائن کرنے کے لیے ٹرائے کریں اور اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں نولیج نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں آپ لوگوں کو لنک مل جائے گا ایک وہاں پر آپ لوگ کلک کر کے اس کی کمپلیٹ انفرومیشن لے سکتے ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو بیسٹ جوائیس اپشن ہے یہ کیونکہ یہاں پر آپ لوگوں کو کمیشن آفیسر اور آپ لوگوں کو ایک رینک مل جاتا ہے اگر آپ لوگ اس کو جوائن کر لیتے ہیں تو باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں کوئی بھی آپ کے لیے سے دوسرا بیسٹ آپشن بچتا ہی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو اس کے میں لازمی جوائن کرنا چاہیے اور دوسری چیز آپ لوگ ہماری پلیلس پر جا کے چینل کے پر کمپلیٹ لسٹ موجود ہیں آرم فورسز نرسنگ سرویس اور کیسے گرلز جوائن کر سکتی ہیں آرمی کو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں ان کو اب پہلا پوائنٹ تو آپ کے لیے یہ ہو گیا اور بوائز کے لیے پی ایم اے لونگوز ون فائی ون لیفٹنینٹ نرس کا لیفٹنینٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سوری نرس نہیں لیفٹنینٹ کا ہوتا ہے تو آپ لوگ بوائز وہ جوائن کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ لوگ پائلٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈسکرپچن کے اندر آپ لوگوں کو ویڈیوز مل جائیں گی اور یہاں آپ لوگ ہمارے چینل کی پلیلیس پر جائیں چینل کی پلیلیس پر جا کر آپ لوگ کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو پریپریشن بھی کروا دی جائے گی یعنی آپ لوگوں کو پریپریشن کے لیے بھی نمبر دیا گیا ہے اگر ایڈمی کی طرف سے اور آپ لوگوں کو کمپلیٹ انفورمیشن اور ساری چیزیں بتائے گئی ہیں اب یہاں پر دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کیا ریپیٹ کرنا چاہیے امڈی کیٹ کو یا ہم لوگوں نے جو امڈی کیٹ ہوئے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے ایک ہی یہاں پر بہت ہی سٹوڈنٹ کو کوسٹن ہوتا ہے اور کافی سٹوڈنٹ جس طرح کے 2021 کے 2022 کے اندر ریپیٹرز تھے اور ان کے مارکس بھی اچھے آئے تو دیر سٹوڈنٹس آپ لوگوں کو یہی ایڈوائز کی جاتی ہے کہ آپ لوگ کسی بھی بی ایس پروگرام کے اندر یا کسی بھی الائیڈ ہیل سائنسیز کے اندر آپ لوگ ایڈمیشن لے لیں یعنی جو بھی آپ لوگ پروگرام کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر بھی آپ انٹریسٹ رکھتے ہیں آپ لوگ اپنے ایڈمیشن کو سیکیور کریں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ایمڈی کیٹ کے چکروں میں بیٹھے رہے ہیں اور ایسا نہ اللہ نہ کریں کہ آپ لوگ اگلی دفعہ ایمڈی کیٹ دیں 2023 کے اندر اور کیونکہ ہر دفعہ بلنڈرز ہوتے رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو سال ہیں دو سال تین سال وہ ویسٹ ہو جائے تو آپ لوگ کسی بھی پروگرام کے اندر اچھے پروگرام کے اندر کسی بھی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں اوپن ہو رہے ہیں تو اسے کے لحاظ سے بھی ہمارے چینل پر گائیڈ کیا جاتا ہے تو آپ لوگ ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو آپ لوگ اپنے اس ایڈمیشن کو سکیور کر کے اپنی سٹڈی کو کنٹینیو کریں اور اپنی ساتھ ایمڈی کیٹ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا کنٹینیو رکھیں جیسے 2021 کے اندر ایمڈی کیٹ کی ڈیٹ وغیرہ اور ساری چیزیں آ جائیں گے تو آپ لوگ اپنی جو پریپریشن ہے آپ لوگوں نے پریپریشن تو اب کر لی ہے کیونکہ بلنڈرز ہوئے ہیں کچھ جس کے وجہ سے سٹڈیٹ کو کافی مسائل ہوئے تو آپ لوگ اپنی پریپریشن کو اور یہ ویجن میں رکھیں اور جیسے ہی ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ آئے اسے مہینے پہلے دو مہینے پہلے تین مہینے پہلے آپ لوگ اپنی تیاری کو فل کر دیں اور ایک ایمڈی کیٹ کا ٹیسٹ 2023 کے اندر لازمی دیں انشاءاللہ کیا بتا کہ آپ کا لگ اس کے اندر موجود ہو اگر آپ لوگوں کو 2023 کے اندر ایڈمیشن نہیں نلتا ہے بیویس کے اندر آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگوں کے جو سٹڈی ہے وہ پہلے سے ہی کانٹینی ہوگی تو آپ لوگ لازمی کسی ایڈمیشن لینے اور آپ لوگوں کے لیے جو بیس چوائس ہو وہ لیں لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ میں نے بتایا کہ آپ لوگ اس کے اندر لازمی اپلائی کریں آرمی کے اندر کیونکہ اس کے اندر آپ لوگ ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں آپ لوگ کمیشن افیسر بن جاتے ہیں اور ایک یہاں پر ایپورٹین چیز یہ ہوتی ہے کہ جب سٹڈینٹس ایڈمیشن لے لیتے ہیں تو وہ چار سال دک پڑھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو پھر جوبز کی اٹینشن ہوتی ہے بھر آپ لوگ یہاں پر چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جوبز کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی آپ لوگوں کو بیسٹ ہر چیز مل جاتی ہے آپ لوگوں کو آرمی خود پہ کرتی ہیں ای ٹی سی ہر چیز تو اس کے حوالے سے بھی ویڈیو موجود ہیں ہمارے چینل پر پلیلیسٹ پر پوری پلیلیسٹ موجود ہے ای ایچ اینڈ ایوریتن کرائیٹریہ سب موجود ہیں اور جو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے اس پر بھی سب کچھ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا گیا ہے کہ اکیڈمی کا نمبر بھی دیکھ جائے ہیں اگر آپ لوگ وہاں سے پریپیشن کرنا چاہیں تو لازمی کر سکتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو ریکمینٹ کی جاتی ہے کہ آپ لوگ لازمی کریں اللہ حافظ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دے اور اگر آپ لوگوں کے کسٹنز ہیں تو آپ لوگ کمینٹ میں لازمی کر سکتے ہیں